میں ایک آخری چیز یہ بھی ارز کرتا چلوں کہ تقریباً چودہ یا پدرہ تاریخ کو ہم ایک دوبارہ ہیلتھ سیچویشن کا ریویو کریں گے اسلام علیکم حالویرز پرپیہ ہاؤ کی نئی ویڈیو میں خوش آمدید امید ہے آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے آج کی اس نئی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ کول ری اوپننگ کی لیٹس نیوز سے ہم آپ سب کو آگاہ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی میں ہونے والے انٹم ایکزیم ان کیمپس ہوں گے یا پھر اون لائن ہوں گے اس سے آپ سب کو آگاہ کریں گے تو پھر چلیں کسی بھی دیری کے ساتھ نیوز سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں ایڈوکیشن ریلیٹیڈ لیٹس نیوز جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے چار جنوری دوہزار اکیس میں ہونے والی پریس کانفرنس یعنی کہ آل منسٹر پریس کانفرنس میں یہ کہا گیا تھا کہ اٹھارہ جنوری دوہزار اکیس سے پاکستان بھر کے تمام سکولز کھل جائیں گے اور ون فیب ٹو ٹھاؤزنین ٹوئنٹی ون سے پاکستان بھر کی تمام ہائر ایڈوکیشن یعنی کہ یونیورسٹیز وغیرہ کھل سکتی ہیں ان کو اگزامینیشن لینے کی بھی اجازت مل جائے گی اب سب کو بتاتے چلیں چودہ جنوری دوہزار اکیس کو شبکت ممود پریس کانفرنس کریں گے اپنے ڈیسیزن کو ریویو کریں گے یعنی کہ جو ان نے چار جنوری دوہزار اکیس کو پریس کانفرنس میں سارے ڈیسیزن لیے تھے ان سارے ڈیسیزن کو وہ ریویو کریں گے چودہ جنوری دوہزار اکیس کو یعنی کہ کل چودہ جنوری دوہزار اکیس کو ہونے والے میٹنگ میں چار جنوری دوہزار اکیس کے لیے ہوئے ڈیسیجنز پر ریویو کیا جائے گا یعنی کہ اٹھارہ جنوری دوہزار اکیس سے پاکستان بھر کے تمام دعلیمی ادارے اور سارے سکول کھلیں گے یا پھر نہیں اس بارے کا ڈیسیجنز کو ریویو کیا جائے گا اب کچھ بات کر لیتے ہیں ڈیٹیل سے کہ یہ ڈیسیجن کیا ہوگا اور ہماری پریڈکشنز کیا ہیں اور اس ڈیسیجن کو ریویو کس طرح کیا جا سکتا ہے اس ڈیسیجن کو کرونا وائرس کے ٹرینڈ یعنی ایک دن میں کتنے لوگ انفیکٹڈ ہو رہے ہیں اور ڈیتھ ریٹ کیا ہے اور ابھی سیچویشن انڈر کنٹرول ہے یا پھر نہیں ہے یا پھر الامنگ سیچویشن ہے اس بارے کے ٹرینڈ اور گراف کو دیکھ کے لیا جائے گا جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے پاکستان بھر کے تمام مارکٹ تمام ہوتل اور ہر طرح کے ادارے کھلے میں ہیں except educational institutes تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ پاکستان بھر کے تمام تعلیمی ادارے 1 فیب 2021 سے کھل جائیں گے مگر اس کے دوسری جانے بھی کرونا وائرس کا انفیکشن بھی بہت تیز ہوتا جا رہا ہے ایک دن میں منیمم منیمم 2500 کیسز ریپورٹ ہوتے ہیں جبکہ پاکستان بھر میں کرونا وائرس کے ٹیسٹ بہت کم کیا جا رہے ہیں پھر بھی ان میں سے پچیس سو بندہ دن میں پوزیٹیو ری انفیکٹ ہو جاتا ہے اگر یہی ٹیسٹنگ زیادہ کی جائے تو زیادہ لوگ پوزیٹیو سامنے آئیں سیچویشن ایسا ایسا الامنگ سیچویشن کی طرف تو جا رہی ہے مگر یہ سب ڈیسیجن کل شفقت محمود اپنی پریس کانفرنس میں لیں گے کہ کیا الامنگ سیچویشن ہے یا پھر نہیں ہے کیا سیچویشن انڈر کنٹرول ہے یا پھر نہیں ہے اور کیا ایڈوکیشنل انسٹیوٹس 1 فیب 2021 سے کھلیں گے یا پھر 18 جنوری 2021 سے کھلیں گے اس بات کا فیصلہ 14 جنوری 2021 کی میٹنگ میں لیا جائے گا آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہائی ہو تو ضرور لائک اور شیئر کیجئے اور اسی طرح کی مزید انفرومیٹیوز حاصل کرنے کے لیے یا پھر ایڈوکیشن ریلیٹڈ لیٹس نیوز حاصل کرنے کے لیے پرپیر ہاؤ کی یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں